اب بچہ بچہ رٹ چکا کہ ہمارا انتخابی نشان کیا ہے اگر بلہ چین بھی گیا ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا بلے سے کچھ نہیں ہوتا نام خان گئی ہے اللہ کی ذات کے بعد وہ رہے گا پولیس تو بجن وہ آگئی ہے آپ کو سامنے آگئی ہے پولیس پورا سسٹم جو ہے اس امریکی غلامی کو ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہے 75 اور 25 کا مقابلہ ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کے بعد وہ بھی نہیں رہے گا پاکستان سٹوریز کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار قریشی اس وقت دھرمپورا کے علاقہ میں پی ٹی آئی کے دفتر کے باہر موجود ہے جہاں پر آپ سے کچھ دیر بعد پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ووٹر اور ان کی جو قیادت ہے بلخصوص میاں فاروق شہزاد صاحب وہ اپنی ریلی نکالیں گے چلتے ہیں ان کے ووٹروں کے پاس ان کے سپورٹروں کے پاس کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ ریلی نکالتے ہیں تو ریلی روک دی جاتی ہے تو آج یہ ووٹر اور سپورٹر کتنے پور امید ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں بھائی کیا پروگرام ہے پروگرام آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ریلی نکالیں گے اور ہر صورت میں یہ ریلی نکلے گی اور ہر صورت عمران خان کی فتح ہوگی اور پاکستان کی فتح ہوگی ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی ریلی نکالنے کی کوشش کی کچھ دن پہلے تو تین تھانوں کی پولیس نے آگیا آپ کی ریلی کو روکا تھا تو آج کیا پروگرام ہے پولیس تو بجن وہ آگئی ہے آپ کو سامنے آگئی ہے پولیس اور آپ کو پتہ ہے پورا سسٹم جو ہے اس امریکی غلامی کو ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہے اور ہم اس سسٹم سے دو سال سے لڑ رہے ہیں آپ کے ووٹروں کو آپ کے سپورٹروں کا بلہ چھین لیا گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ نے لوگوں کو اس حوالے سے اوئرنس دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو ازاد میدوار کے ایسے سے لڑ رہے ہیں ان کے نشانات کیا ہے دیکھیں یہ بلہ پی ٹی آئی کا بلہ نہیں ہے یہ بلہ پاکستانی قوم کا بلہ ہے یہ پاکستانی قوم کا نشان ہے یہ پاکستانی قوم کی پہچان ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کی پہچان ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں بلے کے بعد آپ نے لوگوں کو یہ اوئرنس دیا ہے کہ ان کے ازاد میدواروں کے نشانات کیا ہے ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی جتنی اوئرنس دے سکتے تھے ہم نے دی اور الحمدللہ ہمارا ووٹر ہمارا سپورٹر جو ہے وہ باشعور ہے باعلم ہے پڑا لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کون سی جدوجہد کر رہے ہیں ہم کس کام کے لیے سہرے ہیں سختیاں تشدد سہرے ہیں بربریت سہرے ہیں ظلم سہرے ہیں کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں نہ ہمیں عدالتوں میں انصاف مل رہے ہیں نہ ہمیں تھانوں میں انصاف مل رہے ہیں نہ ہمیں کسی ادارے سے انصاف مل رہے ہیں ہمیں انصاف کی توقع ہے اپنے رب کی ذات سے اور پاکستانی قوم سے امید ہے کہ یہ قوم جو ہے اب جاگ چکی ہے یہ قوم اب ان چوروں کو پہچان چکی ہے یہ قوم امریکی غلاموں کو پہچان چکی ہے یہ قوم جو ہے اب انشاءاللہ حقیقی ازادی کے لیے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی اور ان کا مقابلہ کر کے لکھائے گی اور میں ایک بات کرنے چاہتا ہوں سائفر کیس جو ہے نا اتنا بے شرمی کا کیس ہے سائفر کیس کہتی ہیں جی ملکی راز فاش کر دیا ارے بے شرموں ملکی راز فاش نہیں کیا امریکی راز فاش کیا ہے اس کے لیے ہمارے لیڈر کو آپ نے بند کیا ہے اور ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں گے کیسے جوش اور جذبہ ہے پی ٹی آئی کے سپورٹروں کا پی ٹی آئی کے ووٹروں کا اسریلی کے حوالے سے آئندہ ہونے والے الیکشن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائن جوش اور جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہے 75 اور 25 کا مقابلہ ہے اور انشاءاللہ آٹھ فروری کے بعد وہ بھی نہیں رہے گا آپ نے میں بھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا آپ نے سوال کی آپ نے اپنے نشان کے حوالے سے ہمارا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا تو آپ نے لوگوں کو کیا ویرنس دی ماشاءاللہ سے اس وقت آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو سوشل میڈیا نے ہر گھر میں یہ پیغام پہنچا دیا ہے اور ہمارے ووٹروں نے سپورٹروں نے اور خاص طور پر خان کے ٹائگروں نے انتخابی نشان کو ایسے کھیل بنایا کہ اب بچہ بچہ رٹ چکا کہ ہمارا انتخابی نشان کیا ہے بلہ چھین گیا ہے تو کیا جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں گے اگر بلہ چھین بھی گیا ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا بلے سے کچھ نہیں ہوتا ملکہ مفاق کی بارے میں سوچیں گے جو اچھا ہے ہم اس کو ووٹ دیں گے کیا سمجھتے ہیں اس بار ووٹروں کا ٹرنیور گزشتہ الیکشنوں کی نسبت بہتر ہوگا بہتر ہوگا انشاءاللہ امید لگانی چاہیے کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن ٹھیک ہونے جا رہا ہے ابھی آپ ایک ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں تو کوئی تحفظات ہیں کیا سمجھتے ہیں ریلی نکلے گی روکا نہیں جائے گا صرف تحفظات تو ضرور ہیں کیونکہ ایک ایک کام نہیں ہوا پلہ چھین نہ گیا اس کے علاوہ ہمارے لیڈروں کو پکڑا کیا لیڈر بڑا اندر ہے اس کے نیچے جو ایمین ایم پیس وہ بھی کافی اندر ہیں مشکلات تو کافی ساری ہیں پھر بھی دیل ہمارا آج اپر اعظم ہیں ہم لو ہمارے امید ہیں وابستہ ہمیں عوام سے اللہ پاک سے انشاءاللہ ہم لوگ جیتے ہیں گے اور یہ کسی ہے کہ اگر اگر دل برد فہمی کہ بلہ چھیننے سے ووٹ کب ہوگا یہ غلط فہمی ہے یہ صاف جھوٹ ہے بلہ ایک نشان تھا نشان اور بھی لگیا نام خان کا ہی ہے اللہ کی جات کے بعد وہ رہے گا اس طرح کے نوجوان اور خاص طور پر یوز جو نکل رہی ہے ریلیوں کے لیے تو ان کے روکنے سے یہ ریلیاں رکنے والی نہیں ہیں اور ریلی نکلے گی پہلے بھی انہوں روکنے کی کوشش کی ہے منتشر کیا ایسا چو صاحب آیا ڈی ایس پی ایس پی آیا اس پی آیا اس بار بھی وہ پولیس تاری جتنی ہماری وہاں ہیں اتنی ہی پولیس آگی ہمیں رکنے کے لیے تو انشاءاللہ یہ ریلی رکنے والی نہیں ہے یہ ریلی ہے یا کناب جو وہی یا کنستائن والے کی کینٹی نمبر آٹسو چار کیا اور یہ نکلے گی اور بھرپور طریقے سے نکلے گی اور یہ ریلی جو ہے ان کی قبر کے اندر ان کے تابوت کے اندر آخری کیے لوگ ہیں انشاءاللہ سیاست جو ہے خان صاحب نے ہمیشہ سیاست کے دروازے سب کے لیے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں جمہوریت کا حسن نہیں ہے جمہوریت کا حسن ماتو کو اینورو دیا گیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں جس طرح ان کو دیا گیا پاکستان تریقہ انصاف کا بھی یہی آگتا ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملتا اور یہ گرونڈ میں کھیلتے اور یہ آپ کو بتاتے کہ الیکشن کیا ہوتا ہے اور ووڈ کیا ہوتا ہے ریلی کام یاب ہو جے گی روکا تو نہیں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نواشیو گھر کو پتا لگ جائے گا کہ مران خان کی پاور کیا یہ ایک منٹ نکالے تھے صحیح اس کو بائٹ یہ کیا سمجھتے ہیں حلو ہے کیا سمجھتے ہیں تو اس بار ووٹر زیادہ پاہر نکلے گا انشاءاللہ فل بارو سے نکلے گا انشاءاللہ ان کو لاکھ پتا جائے گا ہر گرم نہیں بچانے دیا جارہا اور نہ انہوں نے مجھے کمپین ٹھیک سے کرنے دیا ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی میں بھرپور لیڈ کے ساتھ جیت رہا ہوں یہ اس لیکشن میں اندھی اور طفان کی طرح ہمیں ہمارا کارکن ووٹ ڈالے کے لئے کیا سمجھتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ الحمدللہ بھی دیکھتے ہیں ہمیں لکھتے ہیں پولیس کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ آدھے ورکر تو ہمارے ڈار کی وجہ سے سائٹ پہ خوپے ہوئے ہیں دل شہالہ یہاں سے میں آفاد کرنے ووٹروں کا ٹرنور کیسا ہوگا الحمدللہ یہ پاکستان کی تاریخ الیکشن ہوگا اور الحمدللہ لائن نہیں ٹوٹے گی اور لوگ اتنے ظلم اور زیادیوں کا بدلہ ووٹ سے لینے کے لئے تیار بیٹھے ہیں جناظرین اس وقت بی ٹی آئی کے جو بہادر کارکنان ہے ان کی ریلی میاں شہزاد فروغ کے دفتر سے نکل چکی ہے لیکن اس ریلی کو چاروں طرف سے پولیس نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے اس حوالے سے میاں شہزاد فروغ اور بی ٹی آئی کے جو دیگر کارکنان ووٹر اور سپورٹر ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات اور خطشات کا اظہار کیا ہے اب یہ ریلی پولیس کے حصار میں یہ ریلی اپنے روڈ کی طرف روانوہ ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان انتظار قریشی اور کیمرہ مین مدسر باست بودلہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ